بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور لیکچرز کو خوب دھیان سے سن رہے ہوں گے اور یہ لیکچرز آپ لوگوں کے لیے یقین ان ہیلپ فل ثابت ہو رہے ہوں گے تو سٹوڈنٹس آج ہم اپنا لیکچرز سٹارٹ کرنے لگے ہیں جو کہ بیس کر رہا ہے ہومن فیزیولوجی پہ اور ہومن فیزیولوجی کا ہمارا فرس لیکچر ہے چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو یونٹ نمبر ون ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ہومیو سٹیسیس اور اڈیپٹیشن پہ یہ بیس کرتا ہے ہم ہومن فیزیولوجی ون کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارا لیکچر نمبر ون ہے فیزیولوجی کا چلیے لیکچرز کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکچرز سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ بہت اچھا موقع ہے ہم فیزیولوجی کے ایک نئی سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ لوگ جائے اس سیریز میں ہماری فیملی کا حصہ بن سکتے ہیں اور آپ تمام لیکچز جو ہے لے سکتے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ بھی بی ایسن فیملی کا حصہ بنیں اور آپ کو آنے والے ہر لیکچر کا نوٹیفیکیشن مل جائے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگتی ہے تو اس کو بیگ بیگ تھمز اپ دیجئے گا چلیے ہم لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا لیکچر بیس کر رہا ہے ہومیو سٹیس پہ اور اڈیپٹیشن پہ یہ کچھ قویشن دیئے گئے ہیں جو کہ آپ کے کونٹینٹ میں پوچھے ہوئے ہیں تو ہم ان کو one by one discuss کرتے ہیں ہمارا first question ہے define the term ہومیو سٹیس discuss the factors which affect ہومیو سٹیس define feedback mechanism and its components discuss the role of feedback mechanism in maintenance of ہومیو سٹیس with examples ہمارا first question ہے ہومیو سٹیس کیا ہوتا ہے in biology ہومیو سٹیس is the state of steady internal physical and chemical conditions maintained by living systems this is the condition of optimal functioning for the organism and include many variables such as body temperature and fluid balance being kept within certain pre-set limits کہ ہماری body میں اللہ تعالی نے کیا کیا ہے کہ ایک set system بنا دی ہے ایک standard بنا دی ہے جس کے through کیا ہے کہ ہماری body maintain ہے between the limits کہ ہمارا جو body temperature کے اگر ہم بات کریں تو ایک limit ہے اس سے نہ تو exceed کر سکتا ہے اور نہ ہی below جاتا ہے ہمارے چاہے externally یا internally جتنی مرضی physical یا chemical changes آ جائیں وہ ایک set limit پر رہے گا ٹھیک ہے جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا too cold temperature ہو جائے یا too hot ہو جائے تو آپ کے لیے کیا ہے manage کرنا مشکل ہوتا ہے تو ایسی condition میں آپ کی body کے اندر جو pre-set condition ہے جسے ہم homeostasis کہتے ہیں وہ آپ کو normal condition میں رکھتی ہے body کے اندر certain adjustments لا کے ٹھیک ہے تو وہ adjustment system جو ہے جو کہ ہماری body کو ہر وقت ایک equilibrium کی condition میں لے کر رکھتا ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں homeostasis بولتے ہیں ٹھیک ہے چلی ہم آگے چلتے ہیں relation of homeostasis cells and body system کہ body system کا cells کا اور homeostasis کا کیا relation ہے ہم یہاں سے start کرتے ہیں کہ homeostasis is essential for survival of cells کہ ہمارے body کے جتنے بھی cells ہیں ان کے survival کے لیے ہمیں homeostasis چاہیے ہوتا ہے اب یہ cells جو ہیں مل کر کیا بنا رہے ہوتے ہیں یہ body system بنا رہے ہوتے ہیں اور یہ body system پھر maintain کرتے ہیں اگر body system صحیح سے کام کر رہے ہیں تو یہ maintain کرتے ہیں homeostasis کو ٹھیک ہے اور یہ cycle جو ہے اسی طرح سے چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے then ہمارے پاس classification of homeostasis آتی ہے تو یہ ہم دو طرح سے classify کر سکتے ہیں intrinsic اور extrinsic میں intrinsic کیا ہوتا ہے کہ local control ہوتا ہے compensated response ہوتا ہے اس certain organ کا جیسے کہ kidney کا یا liver کا ٹھیک ہے یا ہمارے brain کا کہ وہ کس طرح سے change میں اپنے آپ کو adapt کرتا ہے then extrinsic control کیا ہوتا ہے کہ اس organ پہ کوئی foreign چیز جو ہے اس organ کے علاوہ جیسے کہ nervous system یا endocrine system اگر effect کر رہا تو اسے ہم کیا بولتے ہیں extrinsic control system بولتے ہیں اب یہ دونوں جو intrinsic اور extrinsic control systems ہیں generally چلتے ہیں دو principles کے تھو جس میں ایک ہمارے پاس negative feedback mechanism ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس positive feedback mechanism آتا ہے جن کو ہم آگے چل کے discuss کریں گے چلیے آگے چلتے ہیں ہم لوگ factors affecting homeostasis تو کون کون سے factors جو کہ ہماری homeostasis کو affect کر سکتے ہیں اگر کوئی disease آ جاتی ہے باڈی کے face کرنی پڑ جاتی ہے chronic disease ہوتی ہے تو اس کے وجہ سے ہماری جو باڈی کا regulatory system ہے وہ certain affect ہوگا then stress آ جاتی ہے تو اس سے endocrine system جو ہے ہمارے hormones جو ہیں وہ affect ہوں گے اور وہ ultimately ہمارے پوری باڈی کے جو homeostasis ہے اس کو damage کریں گے affect کریں گے then ہمارا lifestyle آتا ہے جس میں drinking, smoking اور ہماری unhealthy diet آتی ہے تو یہ بھی affect کرے گی homeostasis کو then certain injury آ جاتی ہے جس میں acute accident ہو جاتا ہے کسی کا بہت زیادہ bleeding ہوتی ہے اور hypovolemia ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ باڈی میں dehydration ہوتی ہے اور جتنے بھی compensatory system میں باڈی کے fluid کو retain کرنے کے وہ سارے fail ہو جاتے ہیں then illness آ جاتی ہے جیسے کہ fever یا infection آ گیا تو ہماری باڈی اسے cope نہیں کر پا رہی ہے تو ہماری باڈی کا temperature جو ہے وہ ultimately raise کرے گا اس پہ کون effect کر رہے ہیں ہمارے nervous system affect کر رہے ہیں جو اس میں hypothalamus ہے جو کی mainly body کا thermostat ہم اسے بولتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ body کا temperature raise کر دے گا تاکہ جتنے بھی micro-organisms body کے اندر آئے ہیں وہ kill ہو سکے then dehydration ہو جائے گی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر hypovalemia ہو جاتا ہے کسی کو یا کوئی پانی اگرہ نہیں پی رہا ہے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ تب بھی ہماری باڈی جو ہے homeostasis اس کا effect ہو سکتے ہیں then starvation آتی کہ کسی کو کافی time سے کھانا نہیں ملا اس کے اندر store نہیں بچے انرجی کے تو homeostasis اس کے maintain نہیں رہے گی then environmental temperature یہ جتنی بھی طرح کے environmental factors وہ سارے بھی homeostasis کو effect کریں گے چلی ہم آگے چلتے ہیں feedback mechanism اب کس طرح سے چلتا ہے feedback occurs when output of a system are rooted back as input as part of a chain of cause and effect that form a circuit or a loop ٹھیک ہے اب feedback mechanism کس طرح سے چلتا ہے دیکھیں اگر ایک process ہمارے پاس چل رہا ہے ہم نے input دیا تو ہمیں ایک output ملی ہے اب وہی output آکے کہ ہماری پہلے والی input کو اگر effect کر رہی ہے اس کو یا تو بڑھا رہی ہے یا اس کو کم کر رہی ہے تو اسے ہم کیا بولتے ہیں feedback mechanism بولتے ہیں کیا میں نے بتایا میں نے کہا اگر ہم کوئی input دے رہے ہیں ہم اس کو output میں form کر رہے ہیں ہم اسے کوئی output لے رہے ہیں اب اسی output کا result جو ہے وہ کر دے گا تو اسے ہم کیا بولتے ہیں feedback mechanism بولتے ہیں اور یہ کس طرح سے چلتا ہے ایک circuit یا loop بن جاتا ہے ہمارے input اور output کے between ٹھیک ہے ہم آگے چلی اس کی ڈیل پڑھیں گے negative feedback mechanism اب کیا ہوتا ہے negative feedback اور balancing feedback occurs when some function of the output of a system is fed back in a اس کی کیا کر رہے ہیں اس کی fluctuations کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہے وہ کیا کر رہے ہے کہ اس نے جو input دی تھی اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر ہماری body جو normal temperature پہ ہے اگر body temperature decrease کرے گا تو کیا ہوگا ہماری body کی heating mechanism activate ہوں گے اور ہم shiver کریں گے جب ہم shivering کرتے ہیں تو body temperature increase ہوتا اور ہم واپس سے normal کی طرف آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے کیا ہوگا جب body temperature increase کرے گا تو cooling mechanism جیسے سویٹ ہم نے بات کی تھی جو negative feedback ہے وہ mainly کیا کرتا ہے وہ آؤٹ put decrease کرنے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے پوزیٹی feedback کیا آؤٹ put increase کرنے کی کوشش کر رہے ہے ٹھیک یا اس میں change لہرہ ہے the result of the reaction is amplified to make it occur more quickly اب جو result آئے گا وہ کیا کرے گا وہ اس پہلے والی output کو اور amplify کرے گا اس کو اور strong کرے گا کہ وہ ہو جائے جو process ہو رہے اور یہ ختم ہوگی جب process complete ہو جائے گا اب ہم یہاں بات کریں تو baby delivery کی time کیا ہوتا ہے oxytocin induces contractions ہوتی ہیں اب وہ contractions کیا کرتی گا contraction cause release of prostaglandins کو release کرتی گا اب جب prostaglandins release ہوتے ہیں تو more oxytocin secrete ہوتا ہے اور ہمارا brain پچوٹری gland ہے اسو کہتا ہے وہ اور oxytocin release کرے اب جتنا اور oxytocin آتے جائے گا اتنی contractions اور ہوتی جائیں گے اتنا ہی ہو جاتی ہے جنہ ہم آگے بات کرتے ہیں تو components ہیں feedback system کے چار component ہوتے stimulus ہے detector ہے control center اور effector ہے میرے لئے 3 discuss کیے جاتے ہیں تو میں ایک جگہ research کیا تو وہاں مجھے stimulus بھی ملیا تھا چاروں ایڈ کر دیا یہاں پہ پہلے ہمارے پاس کیا ہوتے stimulus کیا ہوتے a deviation from a set point کی ایک set point جب کی body چاہے وہ temperature ہے چاہے وہ آپ respiration ہے چاہے وہ pulse ہے یا آپ کی body کوئی بھی hormone ہے اس سے اگر آپ کی normal deviation آرہی ہے تو وہ آپ stimulus کی body کے لئے اس کو کام کرنا شروع کر ہمارے پاس کنٹرول سنٹر آتا ہے کنٹرول سنٹر دیٹرمین دی لیمیٹ ویچ دی ویری ایبل فیکٹر شوڈ مینٹین کنٹرول سنٹر نے یہ مینٹین کرنا ہے اس بات یقینی بنانا ہے کس طرح سے جو میں اس جو سٹیمولس میرے پاس آیا اس کو میں کس طرح سے مینیج کرنا ہے it receives input from the detector and integrate the incoming information اب جو information اس کے پاس آرہی اس کو integrate کرنا کہ کتنی severity میں آرہی کتنی impulses آرہی ہیں کیا اس پر مجھ reaction کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے start تو اس نے اس پورے کو integrate کرنا ہے when the incoming signal indicates that adjustment is needed اب جب indicate ہو گیا کہ adjustment اس کو چاہیے ہے then control center respond to effector اب اس نے effector کو پیغام دیا کہ changes لے کر آنی چاہیے ہیں جنہا ہم بات کر لیتے effector کی تو effector کیا کرتا ہے the effector work according to demand جو demand ہے اس کے مطابق وہ act کر رات ہے ٹھیک ہے تو یہ چار components ہو گئے آپ کے feedback system کے ہم آگے چلتے ہیں discuss the role of feedback mechanism in maintenance of homeostasis with examples ہم پہلے role of feedback mechanism دیکھتے ہیں پھر ہم اس example دیکھیں گے in the human body the hypothalamus a gland in the endocrine system respond to temperature change much like a thermostate کے ہماری body میں جو hypothalamus ہے وہ میں آپ بتایا کہ thermostate کے طور پہ کام کرتا ہے human body کے اندر the hypothalamus is the control center for recognition of and response to hunger thirst fatigue anger and body temperature کی ان ساری جو ہمارے stimulus ہے ان سب کے لیے control center ہے sensory nerves in the skin send messages to the hypothalamus about external temperature کہ ہمارے external temperature کے بارے میں sensory nerves وہ message provide کرتی ہے hypothalamus کو if the air temperature is too cold کہ اگر air temperature ہے وہ بہت زیادہ ہے تو hypothalamus کیا message بھیجے گا کہ body جو ہے اس کو heat conserve کرنی چاہیے تو شیورنگ ہوگی اور heat پروڈیوز ہونے شروع ہو جائے گی دن اگر ہماری body temperature جو ہے وہ زیادہ ہے تو کیا ہوگا sweating شروع ہو جائے گی تاکہ body میں جو cooling processes وہ چل سکے ٹھیک ہے ہمارے پاس homeostasis and temperature control میں کیا آتا ہے کہ normal body temperature 37 degree celsius 98.6 degree فار نائٹ ہوتا ہے اگر body temperature rise کرتا ہے تو nervous system signal dermal blood vessel جو ہماری skin کے اندر blood vessels ہے تو اس پہ effect کرے گا to dilate and sweat glands to secrete جو ہمارے پاس dermal blood vessel ان سے کہے گا وہ dilate کریں اور heat کو body سے باہر نکالیں اور جو sweat glands وہ sweat produce کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ body heat lost ہو جائے گی اس کی surroundings میں اور body temperature جو normal کی طرف واپس آ جائے گا دن ہمارے پاس آتا ہے body temperature اگر below چلا گیا normal کے تو کیا ہوگا nervous system signal the dermal blood vessel to constrict آپ نے notice کیا ہوگا جب بہت گرمی ہوتی ہے تو ہماری veins ہوتی وہ ویسل ہوتی وہ superficial move کر جاتی ہیں اور سردیوں میں تو آپ کی weight ڈھونڈنے سے نہیں مل دی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ سردی کی condition میں ہماری vessel constrict کرتی ہیں اور sweat gland inactive ہوگے ہوتے ہیں if body temperature continues to drop اگر body temperature ابھی بھی کم ہو رہا تو nervous system تو اسے بھی heat produce ہوگی اور جب ہم sweat رہی ہوگا اور dermal blood vessel constrict کریں تو اس سے بھی heat conserve ہوگی یہ بیسی شیورنگ کی example یہاں پہ دی ہوئی ہے شیورنگ ہوگی اور body heat conserve ہوگی تو body temperature جو ہے normal کی طرف rise کرنا شروع کر دی گا ٹھیک ہے clear ہوگیا آپ اچھو کی آپ کو پیپر میں بھی اگر آپ کو question آجائے اگر آپ کو scheme اٹر draw کرنا آتا ہے تو آپ جتنے اچھے سکیم کو draw کر سکتے ہیں اس سے آپ کو اتنے اچھے marks ملتے ہیں کیونکہ examiner کے پاس اتنا time نہیں ہوتا کہ آپ کی دو pages کی وہ تھیوری پڑھے ہاں آپ نے scheme بنائی ہوئی ہے تو پوائنٹ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور وہ آپ پورے نمبر دیتا ہے تو آپ پورا question خود سے بنا سکتے ہیں تو بیسکل آپ فوکس کیا کریں اپنی pictures پر اور schemes کے اوپر کہ آپ کو topic کر بھی رہے ہیں تھیوری کا بہت لمبا ہے تو آپ اپنے برین میں اس کو scheme کی فارم میں پوائنٹ ون پوائنٹ ٹو ٹری فور آپ اس فارم میں اس کو organize کریں گے تو آپ کو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا دنگے دیکھیں ہمارے پاس insulin secretion کا میں نے بنایا یہاں پر blood glucose level کی base پہ کہ ہماری body میں رائزنگ blood glucose level آئیں گے تو کیا ہوگا اور اگر ہماری body decrease blood glucose level ہوں تو کیا ہوگا اب جو پچھلی میں آپ temperature کی example بتائی ہے وہ negative feedback mechanism کی example تھی اور یہ negative feedback mechanism example example تو positive feedback mechanism کی example ہمار next کرتے ہیں اب blood glucose level اگر زیادہ ہوگا ٹھیک تو پنکریاز کیا ہوگا insulin زیادہ produce کرے گا اب وہ insulin کیا کرے گی اب insulin جب blood میں چلے گی تو دو کام کرے گی ایک تو وہ body cells کو order کرے گی کہ وہ زیادہ سے زیادہ glucose ہے اس کو up tick کر کے use کرنا شروع کریں اور دوسرا وہ کیا کرے گی لیور کو کہے گی جو ہے جو glucose اس کو blood سے لے کے glycogen کی form میں store کرے اور جو ہمارے blood glucose level ریز ہیں وہ ہیستہ ایستہ کام ہو تو blood glucose level decline was set point blood glucose جو normal set point کی طرف آ جائے گا stimulus for insulin release diminish and body return to home use list اب جو ہے stimulus insulin release کا stimulus تھا stimulus کیا blood glucose level rise کر رہا تھا اب stimulus کام ہو گیا جب stimulus کام بھوا insulin کام produce ہو گی تو body اپنے normal level of home use stasis طرف واپس آ جائے glucagon releasing cells of pancreas glucagon release ہوگا جب glucagon release ہوگا pancreatic cells تو کیا ہوگا کہ وہ liver کو order کرے گا کہ وہاں سے جو glycogen store ہیں ان کو break down کر گلو glucose produce کیا جب gluca produce ہوگا تو body normal home use stasis level پر آ جائے گی تو یہ سائیکل ہے بچوں اس کو بہت اچھے سے کرنا یہ بہت دفعہ exams میں پوچھ لیتے ہے انسولین اور gluca gon کا سائیکل ٹھیک ہے تو یہ ایک دوسرے کے اپنے اپوزیٹ کام کرتا ہے انسولین blood glucose کے رائز ہونے پر کام کرتی ہے اور gluca جائے blood glucose level کے decline کرنے پر کام شروع کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ اچھے سے کرنا ہے اس طرح سکیم اگر آپ ڈرو کر دیں گے تو آپ لوگ کو اچھے marks مل جائیں گے پوزیوٹی فیڈبیک میکانیزم کے اوپر اس میں کیا ہوتا ہے سٹیپ 1 سٹارٹ کرتے ہے head of the fetus pushes against the cervix cervix سے جو head of the fetus وہ push کر رہے then nerve impulse from the cervix transmitted to the brain اب cervix میں سے کیا ہوتا nerve impulse آئے گی برین کی طرف ٹھیک ہے تو وہ اپنے impulse کیا کرے گی یہاں سے آپ پاس stimulus آیا سٹیمولس کے بعد آپ کے پاس کیا آیا ڈیٹیکٹر آیا اس برین سٹیمولیٹ پیجوٹری گلینڈ تو سیکریٹ آکسٹوسین ٹھیک برین نے کیا کیا کہ پیجوٹری گلینڈ جو آکسٹوسین ریلیز کرے جب آکسٹوسین بلاڈ سٹیم میں آ گیا تو وہ آکسٹوسین آ کے سٹیمولیٹ کر رہا یو ٹرائن کونٹریکشر کو اور یہ پروسیس تب تک انہاز رہے گا بڑھتا رہے گا جب تک کیا ہو جائے جب تک بیوی کی ڈیلیوری نہ ہو جائے ٹھیک جو نیگیٹی فیڈبیک میکنیزم میں کیا ہوتا نارملی جو آوٹپوٹ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے ٹھیک اور جو پوزیٹی فیڈبیک ہے آوٹپوٹ کو ہم ایمپلی فائی کر دیتے نارملی کہ جو پروسس چل رہا ہے وہ بلکل مکمل ہو جائے ٹھیک ہے لاسٹ میں بچوں میں آپ لوگ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں انیٹمی اور فیزیولوجی جو کہ ہم لوگ کون سے چپٹر جو ہیں بیسیکلی انیٹمی کے طور پر کریں گے اور کون سے چپٹر جو ہیں فیزیولوجی کے انڈر اور کون سے چپٹر ہیں جو انیٹمی اور فیزیولوجی دونوں میں فال کرتے ہیں ان دونوں کو انیٹمی کے لئے حاصل پڑھ رہا ہے اور فیزیولوجی کے بھی حساب سے ہم نے ان کو ڈسکس کرنا ہے چلی ہم دیکھتے ہیں میں یہ پہ سلیبز جو آپ کا یونٹ وائز ڈیوائیٹ کر دیا ہوا ہے یونٹ نمبر ون جو تھا ہمارا انٹوڈکشن ٹو باڈی ایز ہول ہمارا انیٹمی پر بیس کر رہا تھا کہ ہماری باڈی جو ہے کس طرح سے بنی ہے اس میں ریجن اور کوارڈن پکر آتے ہیں تو اس یونٹ کے کانٹن میں مجھے کوئی بھی ایسا کوششن نہیں ملا جو کہ فیزیولوجی سے ریلیٹ کرتا ہو سوائے فیزیولوجی کی ڈیفنیشن کے تو میں اس لئے پور چپٹر کو انیٹمی کی پلی لیسٹ ہوگی میں اس میں ڈالوں گی آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک تو یہ لیکچر جو ہے ہمارا اینیٹمی میں چلا گیا دن یونٹ نمبر ٹو جو کے ہومیو سٹیسی اور اڈیپٹیشن پر بیس کر رہا تھا اس میں اینیٹمی کا کئی پر بھی کوئی کام نہیں تھا سوائے اس کے وہ سٹکچر جو ہومیو سٹیسی کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں ہمارے برین کی تو ان کو میں فیزیولوجی کے لیکچر میں ہی مینر سا منشن کر دوں گی جن پر سپرٹ لیکچر میرا نہیں خیال کہ اس کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ لگوں کے سلیبس میں پوچھا ہے پوچھا دوں گی اور اس کو میں فیزیولوجی کی پلائی لسٹ میں ڈال دوں گی اور آپ لوگ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک میں اس چیپٹر کو فیزیولوجی کا یونٹ نمبر ون کا ہے اور اس چیپٹر کو انیٹمی کا یونٹ نمبر ون کا کہا ہے آپ کی ویڈیوز میں ٹھیک یونٹ نمبر 3 جس ہم ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے انیٹمی اور فیزیولوجی کو تاکہ جو سٹرکچر آپ پڑھیں آپ اسی کا فنکشن جو ہے اگلی لیکچن میں پڑھ سکیں ٹھیک اس طرح سے کیا ہوگا کہ سٹرکچر آپ کے ذہن میں اچھا سا میمورائز ہوگا تو آپ کو فنکشن یاد کرنے میں زیادہ آسان نہیں ہوگی موسی کیا کرتے انیٹمی کے پیرلل فیزیولوجی کو لے کر لوگ نہیں چلتے ہیں اس سے کیا ہوتے بچوں کو جب تک فیزیولوجی سمجھ آتی تب تک انیٹمی پیچھے سے بھول چکی ہوتی ہے ہم کوشش کریں کہ ہم ساتھ لے کر چلیں یونٹ نمبر فور آتا ہے سکیلیٹل سسٹم سکیلیٹل سسٹم ہماری بونز سٹرکچر ہوتا ہے ان کا فنکشن ہر بونز کا کیا ہے کہ سپورٹ اور مومنٹ پروائیڈ کرنی گی اپنے انڈ پہ سکیلیٹل سسٹم بیسکلی انیٹمی کے طور پر کریں گی اس پیلی لیس اس کے تو اس پہ ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے یونٹ نمبر فائیو ہے جوائنٹ کا تو اس کا بھی کام انیٹمی میں ہی ہے مسکلر سسٹم میں ہم مسل کا فنکشن پڑھیں گے مسل کیا کام کرتا ہے بلکل منیوٹ سا تھوڑا سا لیکچر ہوگا باقی اس کو بسیکلی ہم نے انیٹمی کے حساب سے دیکھنا ہے کہ کون سا مسل جو ہے کہا سے اور مطلب کس طرح سے بنا ہو ہے ہم سکین نیل اور ہیر آتا تو ہم دونوں کے حساب سے کریں گے انیٹمی کے لیے اور فیزیور کے لیے بھی ہم ان دونوں کو کریں گے ٹھیک پڑھیں گے دونوں ہم پوائنٹ ویو سے بھی اس پورے چیپٹر کو ڈسکس کریں گے یونٹ نمبر نائن آتا دا لیمفیٹک سیسٹم تو یہ بھی اسی طرح سے ہم انیٹمی کی لیے بھی کلیں گے اور فیزیور لیے بھی سپرے سپرے لیکچر ہوں گے اس کے دن نمبر ٹین ساتھ ہی ہمارا فیزیولوجی کا لیکچر نمبر ون کمپلیٹ ہوتا اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ کو سکیم بتا دیئے کہ ہم کس طرح سے انیٹمی اور فیزیولوجی کے سلیبس کو پیرلل لے چلیں گے تو سکیم بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کس طرح سے لے چلیں گے کہ آپ کو کنفیو یا نہ رہ جی کہ کوئی ٹاپک آپ لوگ کا مس ہو گیا ہے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ وہ لوگ بھی ہماری سیریز کا حصہ بن سکے یونٹ نمبر ون سے ہی سب لوگ سٹارٹ کریں اور کوئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھ